آرٹیکل تھری سیونٹی میں دو ہی چیزیں بچی تھی ایک تو باہر والا کوئی بھی وقتی وہاں نوکری نہیں کر سکتا تھا مطلب وہاں کے سٹیٹ آئیے آئیے س آئی پی ایس تو کر سکتا تھا لیکن باقی ملازمہ نہیں کر سکتا اور وہاں زمین نہیں کھرید سکتا لیکن آج کے گرامن بنکوں میں باہر کے لوگ آگے ہیں نوکری کر رہے ہیں سر کیوں نہیں باہر کا کر سکتا تھا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی آسمان سے جمع کشمیر اترا تھا تو وہاں کوئی جا نہیں سکتا اور جمع کشمیر والے پورے ہندوستان میں جا سکتے سر یہ آج کے زمانے نہیں تھے مہراجہ حری سنگھ کے زمانے سے تھا انیس سو پچیس آزادی سے کئی سال پہلے اس کا کارن ہے میں کہہ چکا ہوں اس صدن میں کہ جمع کشمیر میں یا تو پہاڑ ہیں یا فارست زمین نہ ہونے کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے میرے بہت سارے ساتھی جب یوٹی بنی پارلیمنٹ کے اندر ان نے کہا کہ ہم زمین وہاں خریدیں گے بہت سستی ہوگی میں نے کہا میں تو نہیں خرید پایا آپ خریدو میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ وہاں زمین صرف کشمیر جمع کشمیر والے خرید سکتے ہیں تو آپ اکڑوں کی زمین سے میں نے کہا جمع شہر میں اور شنگر شہر میں آپ کو معلوم ہے زمین اکڑ پر اکڑ کیا ہے کہ نہیں ہوگی تیس چالیس آر لاکھ میں نے کہا تیس چالیس نہیں چالیس پچاس کروڑ چالیس پچاس کروڑ کی ایک اکڑ زمین آپ کو جمع شہر یا شنگر شہر میں ملی کیونکہ زمین نہیں ہے ہماری سب زمین فارسٹ اور پہاڑ ہیں تو تھوڑی سی زمین ہے تو مہراجہ حریسنگن نے اس کو اس لیے نہیں رکھا تھا کہ زمین ہی نہیں ہے تو اگر یہ زمین کو باہر وارہ لے جائے گا تو یہ کہاں جائیں گے یہ کیا کھائیں گے اسی طرح سے نوکری کیوں باہر والا یہ پرووجن رکھا گیا تھا کہ نہیں جائے گا کیونکہ ہندوستان کا آخری حصہ جہاں ہندوستان ختم ہوتا یا ہندوستان جہاں سے شروع ہوتا ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف سے چین ہے تو اتنا دور جہاں ریل کی ابھی کشمیر تک سویدہ نہیں ہے پہنچنے کی گاڑیوں میں جو مال جاتا ہے تو سب سے مہنگا بنا ہوا گجرات سے جائے گا تامناڑو سے جائے گا بمبی سے جائے گا ٹرین جہاں تک ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے بھاڑا میں وہاں سے ٹرکوں میں جانا ہے تو اس لئے مہنگا ڈبل ہو جاتا ہے وہاں کوئی ادیوگ نہیں بنا انسٹینٹی کی وجہ سے درباگی ہے کوئی بڑا ادیوگ نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے ادیوگ جو میں نے یہ بارہ ہزار گنے یہ بارہ ہزار ادیوگ سر یہ انسلیری ہوں گی کسی ایک ادیوگ کے گجرات کے یا بمبی والے کے جن میں بیچارے دس پندرہ دس بارہ لوگ کام کرتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے ادیوگ انہی پہ ہم گزارہ کرتے ہیں بڑا ادیوگ نہیں جو بڑا ادیوگ نہیں ہے تو نوکری نہیں ہے تو اس لئے وہاں جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ ایک ادیوگ کے طور پہ کام کرتے ہیں وہاں کوئی ادیوگ نہیں ہے تو یہی ایک ادیوگ اگر ادیوگ نہیں ہوتا تو ایمپل پڑا ہوا لڑکا کشمیر کا اور جمہوں کا پیجڈی کرا ہوا لڑکا جس کے دو بچے ہوں تین ہزار لڑکے یہ تین تین ہزار روپے پہ ساتھ سال کام کرتے نہیں کرتے تو اس لئے میرا نویدہ نیمانیہ گرہ منتری جیسے کہ جمہوں کشمیر مانیہ لو کی سمیہ پہلے ختم ہو چکا ہے سمیہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہے میں دو تین منٹ میں ختم ہوں اور جب سے سٹیٹھوڈ وشیش روپ سے جب سے یونین ٹریٹری بنی اور سٹیٹھوڈ ختم ہو گئی ایک تو سٹیٹ سٹیٹ کے نقشے سے ہندوستان کے اڑ گئی یونین ٹریٹری بڑھ گئی وہ تو الگ بات لیکن میں ان مدوں کی طرف جہاں دلانا چاہتا ہوں جن کے آدھار پر جو ایک بیس بنائی گئی تھی کہ یہ کارن ہے یوٹی بنانے کے میں انڈسٹریز کی بات کرتا ہوں کشمیر میں بہت کام انڈسٹریز جاتی ہیں باہر کا تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے اس کی کارن ہے کیونکہ وہاں سفل نہیں رہتی انڈسٹری چھے مہنے تو ونٹر ہوتا ہے دور بھی ہے لیکن ادھیک تر ہماری جو جمعو پراؤنس میں دس ڈسٹرک ہے ان دس ڈسٹرکوں میں تینی ڈسٹرک میں جو پنجاب کے ساتھ لگے ہیں کٹھوا ساما اور جمعو ادھیک تر تو کٹھوا میں تھوڑا پھر ساما میں اور تھوڑا سی جمعو تو باقی ساتھ ڈسٹرکوں میں کوئی ادیوگ لگاتا نہیں ہے دور ہیں جمعو سے اور ریل نہیں ہے آرمری ریل ہیڈ پر لوگ ادیوگ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو میں آج کے آنکھڑے بتاتا ہوں نیا ادیوگ کوئی نہیں آیا مانیے ڈپٹی چیرمن صاحب لیکن ان دو سالوں میں ٹوٹل سنکھیا جمعو پراؤنس میں ادیوگوں کی بارہ ہزار ناو سو ستانویں تقریباً تین کم ہیں تیرہ ہزار ادیوگوں اور ان میں چل کتنے رہے آج پانچ ہزار آٹھ سو نبے اور بند کتنے ہوئے سات ہزار ایک سو سات تو ساٹھ پرسنٹ ماننیے گرہ منطری جی ادیوگ بند ہو گئے نیا آیا نہیں تو یہ ترک کہاں اس کا مطلب ہے ترک جو دیا گیا تھا کہ ہم یوٹی بنائیں گے باہر سے آئیں گے میں یہ کہتا ہوں یہ سب باہر کے تھے یہ کوئی پنجاب کے تھے کوئی ہریانہ کا تھا کوئی دلی کا تھا کوئی بمبئی کا تھا تو یوٹی بنانے کے بعد کوئی نیا آیا نہیں یوٹی بنانے کے بعد جو پرانے تھے وہ ہی چلے گئے کیونکہ انسرٹنٹی ہے انسنٹیوز ختم کیے گئے پھر یہ جو ایک ڈیڑھ سال سے پانچ اگست ایٹین سے جو گتی رود بنتا رہا تو لوگ بھاگی گئے اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فارمولا ٹھیک نہیں تھا ماننیے ڈیپٹی چیئرمن سب ڈیولپمنٹ تھپ ہو گیا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ٹیلی ویجن میں ہو سکتا لیکن روڈ پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں سڑکوں کی کنڈیشن بہت خراب یہاں تک میں نیشنل ہائیوی کا ذکر کر رہا تھا کل ایمپلائمنٹ تو بھنکر بڑھ گئی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایمپلائمنٹ بڑھنے کے کیا ریزن تین چار ریزن کشمیر کا الگ ریزن ہے جمہوں کا الگ ریزن کشمیر کا الگ ریزن ہے کہ پانچ اگست جب سٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا اور اس کے بعد کئی مہنوں تک پورا سٹیٹ جمہوں کشمیر بند رہا ایک تریجے کی کرفیو کی ستھیتی رہی اس کے بعد کوئی ڈایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیورزم شنی کے برابر ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ہینڈی کافت شنی کے برابر ہوا دوسری ڈیولپنٹل ورکس وہ جمہوں میں بھی بند ہو گئے کشمیر میں بھی بند ہو گئے سکول کالجز یونیورسٹیز ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس بند رہے اور جو پرائیویٹ سکولز تھے اس میں بھی جن ٹیچروں کو تنخواہ ملتی تھی وہ بھی بند ہو گی تو جو ایمپلائیڈ تھے وہ بھی اور ایمپلائیڈ ہو گئے تو جو ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے سرکاری ایمپلائیمنٹ وہ تو بند ہوئی لیکن جو دوسرا تجارت کے ذریعے پیسہ ملتا تھا لوگوں کو تجارت کرنے سے وہ بھی نہیں ملتا تھا تو ابھی اس وقت ایمپلائیمنٹ ہر لیول پہ کہی گناہ بڑھ گئی کہ جمہو کشمیر میں جتنا جلدی آپ سٹیٹ ہوت دیں گے اور اس کے بعد الیکشن کریں سٹیٹ ہوت سے پہلے الیکشن کریں گے تو پھر معاملہ کراب ہوگا میں الگ سے وہ آپ کو بات کروں گا کسی وقت بیٹھ کے اس کے نیگٹیو پوزیٹیو کیا نتیجے نکلیں گے یہاں وہ نیگٹیو چیزیں میں یہاں نہیں کہنا چاہتا ہوں اچھا بھی نہیں ہے لیکن پوزیٹیو رہے گا ان چیزوں کا میں پرسوں یہاں راشپتی کے ابھی باشن پر یہی کہہ رہا تھا کہ جمہو کشمیر بارڈر سٹیٹ جس طرح کا ٹینشن اور جس طرح کیا ہمارا دشمن دونوں طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی اور چائنہ کی طرف سے وہاں ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا تو کوئی بھی اکلمند آدمی یہی کہے سرکار یہی کرے گی کہ کم سے کم ان سے تو نپٹتے رہیں گے لیکن یہاں کی اپنے دیش کے لوگ جو بارڈر پہ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ پیچھے کھڑے رہے جس طرح سے آج تک کھڑے رہے جس طرح سے انیس سو سنتالیس میں کشمیر کے لوگ کھڑے رہے جب تک پھوج بعد میں پہنچی ستائیس اکٹوبر کو لیکن تب تک بیس دن تو کشمیر کے لوگوں نے میں آپ کو بھیجوں گا مجھے ایک کتاب ملی تب کی جس میں اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا جس میں لڑکوں کی اگلی یہ ٹریننگ دی جا رہے ہیں بچوں کو بندوق میں تھری تھرہ نوٹ تھری میں نے پہلی دفعہ شاید ہندوستان میں کیسا نہیں ہوا وہ اس بک میں عورتیں عورتوں کی ایک ملیشہ بنائی گئی ان کو وہ ان کی بندوقیں ہیں ان کو سکھا جا رہا ہے کہ یہ جو رضاکار آ رہے ہیں ان کو رضاکار کہہ رہے ہیں ادھر سے پاکستان کو ان کو فائر کیسے کرنا محلے محلے کی کمیٹی بنائے تو ان پندرہ بیس دن تو ان بچوں نے عورتوں نے مردوں نہیں پاکستان کی فوج کو تو روکا تو اس سے بڑا ٹیسٹ کا ہوتا تھا جبکہ مذہب کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان بنائے گئے تھے وہ سب جاتے ان کے ساتھ مل جاتے ان کے ساتھ نہیں ملے ان کے ساتھ حملہ کیا سولی پہ چڑھا دیا انہوں نے کشمیر کے ڈوگوں کو لیکن ان کے پاس تو یہ چھوٹی چھوٹی بیاتوں کو نہیں رکھنا ہے بڑے اتحاس کو ہم نے دیکھنا ہے اور جمع کشمیر کہ ہم ہندو مسلمان سکھ بہت ایک رہے آج تک اور ہمیشہ ایک رہیں گے راجنیتی میں سب کو موقع ملتا ہے کوئی پیچھے نہیں ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا اور ہماری مجھے گورو ہے ہماری سٹیٹ کا ہماری سٹیٹ کا مجھے گورو ہے اور ہندوستان کے سب سٹیٹوں کو سوکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے مجارٹی مسلم ہو کر بھی ہمارے کئی دشک ہوئے مسلمان ڈی جی کو ہوئے ہمارے کئی دشک ہوئے مسلمان چیف سیکنڈری کو شاید میں تب پڑھتا تھا ہمارے ایٹی پرسنٹ جب گورومنٹ بھی ہوتی ہیں مسلم چیف پنسٹر ہوتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ہمارے آفیسرز نان مسلم ہو تھے میں نے آج تک کوئی چیف پنسٹر نہیں دیکھا مجھ سے لے کر اور یہ کہتے ہیں چاہے مفتی محمد سید ہو امور عبداللہ اور فاروق عبداللہ جس کا پرنسپل سیکرٹری ہندو نہ ہو جس کا چیف سیکرٹری ہندو نہ ہو جس کا ڈی جی پی ہندو نہ ہو جس کے آدھے سے زیادہ ٹو تھرڈ آفیسرز جو ہیں چاہے وہ ڈی سیز اور ایس پیز وہ ہندو نہ ہو ہمارے یہ نہیں ہے کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے جو تجربہ کر رہے ہیں جو ہم کو گنی پک بنایا جا رہا ہے یہ گنی پک پر تجربے بد کر دے بہت ہوئے پہلے پرائیم انسٹر رہا پریزیڈنٹ رہا پھر چیف منسٹر رہا گورنر رہا اب ہم ایل جی پہ پہنچ گئے ہیں یہ سب ایکسپیرمنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ویکسین کا ایک مند ویکسین کی بات چل رہی ہے تو میں سائنس ٹوڈنٹ بھی رہا ہوں ہیلتھ مسٹر بھی رہا تو ویکسین آدمیوں سے پہلے کس کو دیا جاتا ہے مائز چوہے کی اس کے بعد دیا جاتا ہے بندر کو اس کے بعد پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے آدمی پر ٹیسٹ ہوتا تو یہاں تو چوہا بھی ہمیں بند رہے ہیں بندر بھی ہمیں بند رہے ہیں سب ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ جمہو کشویر پر کیا جا رہا ہے تو ہم تو اس ایکسپیرمنٹ میں گنی پگ ہو گئے اس لیے خدا کے لیے اس گنی پگ سے ہمیں بچائیے اور اس شیر سے ایک رات سے یہ گرہمنٹری جی کس لیے شیر ہے ایک رات سے اب رات نہیں ہے شیر نے بتایا ہے رات تو اس کا کوئی دوسرا قصہ ہوگا رات والا شیر شائر تو آپ جانتے ہیں لیکن یہاں تو دن میں ہوا تھا ماننی ہے گرہمنٹری جی نے کہا تھا لیکن شیر جو ہے وہ سمجھ جائیں گے گرہمنٹری جی ایک رات سے آپ نے امیدوں پہ کیا رکھا ہے ایک رات سے جب آپ نے کہا تھا سٹیڈ بنے گی اس کی بارے میں بتاتا ہوں ایک رات سے آپ نے امیدوں پہ کیا رکھا ہے ہم نے آج تک چراغوں کو جلا رکھا کہ ہم تب سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب آئے گی اب ہی آئے گی اب ہی آئے گی تو اس لیے اگلیس جو سیشن ہے اس میں میں نہیں ہوگا بھاشن کرنے کے لیے اس میں ہماری طرف سے آپ کو یہ بہت بڑی گیفٹ ہوگی کہ اگلے سیشن میں اسی جو بجٹ کا اگلا سطر ہے اس میں آپ سٹیٹھوڈ کا جمعہ کشمیر کا بل لائیں اور ہماری تمام سمادہ آئیں سلامارا ہماری